موسٹریسٹ بیل کھانٹ کی ہے پانچ لاکھ روپے کے مچلکے کے بیز اس میں یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس بیل نے بہت کچھ دیکھا ہے اس میں بہت کانٹروورشل ریمانڈ بھی ہوا ہے اس کیس میں ٹورچر کا ایشو بھی ہوا ہے اس کیس سے ریلیٹڈ عمران خان کے اوپر بھی ایک دہشتگردی کی ہے فائی آر وی ایک انٹیمٹ پوسیڈنگز بھی انیشیئٹ ہوئی ہیں باٹ آج جب اس مقدمے کی مکمل آنریبل چیف چستس صاحب نے سماعت کی تو اس میں انہوں نے ابزور فرمایا کہ اس میں میوٹنی اور سیڈیشن بغاوت کا کوئی انصر نہیں پایا جاتا اور یہ جرم نہیں بنتے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ فیڈل گورنمنٹ کے پاس اپروول بھی نہیں ہے بہت سنگین مقدمات ہیں الزام لگانا بہت آسان ہے الزام ثابت کرنا بہت مشکل ہے اور یہ جرم جو ہیں وہ آج ثابت نہیں ہو سکے اور پروسیکیوشن ویزیبلی سٹرگل کرتی رہی اور ٹرائل کوٹ نے تیرہ میں سے بارہ جرم جو ہے وہ انہوں نے بتا دیا کہ بارہ جرم نہیں بنتے تو صرف ایک سیڈیشن اور میوٹنی کی اوپر جس میں جس کے انگریڈینٹس نہیں بنتے اور جس میں فیڈل گورنمنٹ کا اپروول نہیں ہے اس وجہ سے آج یہ فائنلی پوسٹ ریسٹ بیل جو ہے گرانٹ ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ ان کی یہ ایگنی اور میزری جو ہے وہ ختم ہوئی ہے چلان سبمیٹ ہے یہ ٹرائل کوٹ فیصلہ کرے کہ جو الفاظ ہیں ان کے یا جو جملے انہوں نے بولے ہیں وہ سیڈی میں فال کرتا ہے یا نہیں کرتا میوٹنی میں فال کرتا ہے یا نہیں کرتا but for the sake of bail evidence پورا preserve ہو چکا ہوا ہے ایسے cases کم ہی جو ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں یہ اب سرکار کا کام ہے کہ الزام لگانا تو آسان ہے الزام کو ثابت کرنا بھی انہی کی ڈیوٹی جو ہے تو یہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں باریسر صاحب شہباز گل کو زمانت ملنے کے بعد باریسر صاحب میرے ساتھ آسان یادی صاحب موجودہ ہیں شہباز گل کی زمانت ہو گیا کیا کہنا چاہیں گے میرا تو خیال ہے پہلے ہو جانی چاہیئی تھی اور افسوس کتنے دن لگے چھتیس دن لگے اور یہ میرا خیال ہے سسٹم فیل کر گیا شہباز گل کو میں آج بھی سمجھتا ہوں اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا اس نے وہی باتیں کی تھی جو عظیر خان کیس میں الڈیڈی ہو چکی تھی عدالت کو پہلے دن نہیں ر دیمانڈ سٹیج پہ ان باتوں کے ساتھ عظیر خان کیس کے ساتھ سٹینڈ لینا چیز اور انہوں نے نئی لیا ای ٹھنگ فیلیر ہے کوٹ کا میں سمجھتا ہوں ڈسپوائنٹمنٹ اچھتیس دن غلط گزارے اس نے جیل میں ٹورچر ہوا ٹورچر کے اوپر آج تک فیصلہ نہیں ہوا یہ بڑا ہیمیس بہت سیریس بہت بڑا اور شدید بڑا جو فینسز یہ اپلائے کہہ رہے تھے اس سے بھی بڑا فینسز ہوتا ہے جب کسٹوڈیل ٹورچر دنیا محذب معاشروں میں ان باتوں پہ ایک عدالتیں لگتی ہیں ان پہ یہ سیڈیشن جیسے کلونیل قانون پہ جس طرح کی چھتیس دن چلی ہے یہ چھتیس دن لگے بیل کراتے کراتے افسوس کا مقام ہے ویری ڈسپوائنٹنگ بائی ڈا کورٹس اکسٹریملی ڈسپوائنٹنگ کورٹس اللہ کرے ہماری کورٹس مور افیکٹیولی چلیں اچھا جو ٹورچر کیا گیا شہباز گل پہ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے اور اس پہ آج کیا بات ہوئی جب جیل ریکارڈ شو کرتا ہے کہ شہباز گل جیل گیا اور اس کے زخم تھے اس کی بیک پہ نشان بروزز تھے تو اور رپورٹ ہے عدالت میں پیش ہوگی جس کی بیسز پہ جسٹس آمیر فاروق نے وہ جو آرڈر دیا کہ انکوائری کرے گا آئی جی اپنی انکوائری کرے گا اگلی ہیرنگ ہوئی تو کہا اب آئی جی کی انکوائری آئی جی کا بوس کرے گا رانہ سناولہ جس کے آرڈر پہ آئی جی نے ٹورچر کروایا تو ایسے ویک فیصلے سسٹم کو ویک کرتے ہیں جو مظلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ ظلم اس طرح بڑھتا ہے تو جسٹس آمیر فاروق جیسے ججز جو بڑے رسپیکٹیبل ججز ہیں ان کو یہ دبانگ فیصلے کریں مطلب ان فیصلوں سے جس نے مظلوم کو حمت ملے اس معاشرے میں کھڑ ہونے کی تو تورچر پہ امید تھا کچھ ہو جائے میں گیرنٹی کر رہا ہوں وہ جو آمیر فاروق صاحب نے ڈائریکشن دی تھی انٹیریل منسٹری کو کچھ بھی نہیں ہونا حقیقت میں کرنا ہوتا جج کے انڈرڈ جی ایٹی بنتی کسی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا لیکن نہ جسٹس آمیر فاروق نے مجھے لگتا ہے اس کو اتنا سیریس سمجھا نہ اسلام پار ہائی کورٹ نے اس کو سمجھا نہ پاکستان کے نظام نے سمجھا نہ سٹیٹ نے سمجھا تو اس طرح ڈسپوائنٹنگ شباز گل نے غلچ ہتیس دن کاٹے ہیں ٹھیک ہے کیا کہنا چاہیں گے آخر میں کیا پیغام دیں گے میرا کہل ہے شباز گل کے ساتھ ہوئی زیادتی ہے سیڈیشن جیسے میوٹنی جیسے غداری جیسے الزام کسی پاکستانی پہ نہیں لگ سکتے نہ لگانے چاہیں گے نہ مجھے آپ کو نہ ایون رانہ سناؤلہ پہ بھی ہمیں نہیں لگانے چاہیں میں اس حد تک بات کر دیتا ہوں حالانکہ انتنا مجھے بہہودہ آدمی لگتا ہے کہ اس کی حد ہے بٹ غداری کا الزام کسی پہ نہیں لگنا چاہیں جو بھی کسی پہ لگائے ہم نے اس کو مل کے کنڈیم کرتا شباز گل دوبارہ عمران خان کے چیف آفتہ سٹاف آ رہے ہیں اب یہ عمران خان کا فیصلہ میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہے شکریہ